موسیقی یہ دنیا کا سب سے قیمتی خسانہ بچپن کی یادیں ان یادوں میں خوشبوِ آزادی کی ستیاغ رہ گی میں تو بہت چھوٹا تھا زیادہ سمجھ نہیں تھی پر میرے بابا اور دادا جی دونوں سوطن ترطا سے نانی تھی ان جیسے لاکھوں ہزاروں لوگوں کے سنگرش کے بعد ہی تو ہمارا بھارت آزاد ہوا لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہ تھی دو سو سال کی غلامی کے بعد جو آزادی ملنے جا رہی تھی اس کی قیمت قوڑی کی رہ جاتی کیسے؟ ان دنوں میں بھارت چھوٹے بڑے پانچ سو باسٹھ رجبادوں میں بکھرا دیش تھا ارے سوچئے کیا ہوتا اگر آج گجرات ایک الگ دیش ہوتا؟ جیسلمر اور لخنو ایک الگ دیش ہوتے اور ان سب دیشوں میں جانے کے لیے ہمیں پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہوتی پر ایسے میں ایک ساس ہی دھرتی پتر نے یہ پرتیگیا اٹھائی اور اپنی راج نیتک سوچبوچ سے کسی کو سمجھا کر تو کسی کو تھوڑی سکتی سے ایک جھٹ کیا اور بنایا ایک آزاد اکھنڈت ہندوستان جانتے ہیں کون تھے وہ؟ سردار والب بھائی پٹیل کسان پتر لہ پوروش جن سیوک دیش سیوک کچھ الگ ہی مٹی کے بنے تھے یہ بیریسٹر تھے بیلائیت سے پڑھ کر آئے تھے چاہتے تو وکیل بن کر خوب کمائی کر سکتے تھے شیش جیون بھی انگریزوں کے جیسے تھاٹ سے بتا سکتے تھے پر انہوں نے دیش سیوکا کٹھن مارک چنا کیونکہ یہ تو بچپن سے لے کر آخری سانس تک لوہے جیسے مضبوط ارادے کے ساتھ چلنے والے وقتی تھے اپنے ڈر سے کیسے لڑنا اور کیسے اس کو ہرانا ہے وہ بھلی بھانت ہی جانتے تھے واللب بھائی کے ساز کے قصے تو ماں ہر آئے دن سناتی رہتی تھی ایک بار بچپن میں ان کے بغل میں پھوڑا ہوا اتنا درد ہو رہا تھا کہ جان نکل جائے اس وقت لوگ پھوڑے کا علاج کروانے گاؤں کے نائی کے پاس جاتے تھے جو گرم لوہے کی چھڑ سے اسے داکھ دے دی پر واللب بھائی کا درد دے کر نائی کی بھی حمت نہیں ہوئی لیکن یہ تو واللب بھائی تھے انہوں نے خود چھڑ ہاتھ میں لے کر بغل میں پھوڑے پر لگا دی یقین نہیں کروگے لیکن ان کے موہ سے ایک چیخ تک نہیں نکلی بچپن سے ہی ساسی اور نیڈر تھے اسی لیے تو کہلائے لہ پورش انہوں نے لندن میں بیریسٹر کی پڑھائی کی اور گجرات آ کر سفل بیریسٹر بنے کوٹ پینٹ پہن کر بلکل انگریزوں کی جیسے سمارٹ ینگ سکسیسفل بن گئے واللب بھائی جب وہ بورسد میں وقالت کر رہے تھے اس وقت کی بات ہے ایک دن وہ کوئی کیس لڑ رہے تھے اور اسی وقت انہیں کوٹ روم میں ایک ٹیلیگرام ملا انہوں نے ٹیلیگرام پڑھ کر ترانت ہی جیب میں ڈال دیا اور پھر سے کیس میں جھٹ گئے اور اپنے موککل کو چھڑا کر ہی باہر نکلے لوگوں کو تو باد میں پتا چلا کہ اس ٹیلیگرام میں ان کی پتنی کی مرتیو کی خبر تھی پھر بھی وہ ایک کشن کے لیے بھی وچلت نہیں ہوئے پوری نشتھا کے ساتھ کیس لڑے اور جیتے بھی ایسے مضبوط تھے لوہ پوروش سردار واللب بھائی پٹیل 1913 میں واللب بھائی نے احمد آباد میں وقالت شروع کی پر تب تک بھارت کی راجنیتی یا نیتاؤں سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا 1917 میں وہ گاندھی جی کے سمپرک میں آئے پھر جیسے لوہا چنبک کے سمپرک میں آتے ہی کھنچا چلا جاتا ہے ویسے ہی گاندھی جی سے مل کر واللب بھائی کو لگا وہ بھی ستیاغرہ سے جڑنے لگے ہیں پھر کیا تھا واللب بھائی نے کوٹ پینٹ چھوڑا اور خادی کو اپنا لیا 1924 سے 1928 احمد آباد کی میئر کے طور پر بھی انہوں نے نشتھا کے ساتھ سفلتہ پوروک اپنی ذمہ داری نبھائی 1928 جب گجرات میں کسانوں کی حالت دیینیہ تھی پھر بھی انگریز سرکار ان سے زیادہ لگان لے رہی تھی اس سمئے بارڈولی کے 80,000 کسانوں کو ساتھ لے کر واللب بھائی نے ستیاغرہ کیا بارڈولی ستیاغرہ اور ہنکار کیا میرے کسان بھائیوں بہنوں ہم انگریز حکومت کے سامنے نہیں جھکیں گے ٹیکس نہیں دیں گے ٹیکس کے ویرود میں ستیاغرہ کریں گے آخرکار انگریزوں کو جھکنا پڑا سردار پٹیل کے نیتریتو نے کسانوں کو جیت دلائیں یہ تھا وہ ستیاغرہ جس کے بعد بارڈولی کے کسانوں نے واللب بھائی کو سردار کا خیطاب دیا اور لوک نیتا واللب بھائی پٹیل بن گئے سردار واللب بھائی پٹیل سردار پٹیل نے کھیڑا ستیاغرہ بورسط ستیاغرہ اسہکار آندولن جھنڈا ستیاغرہ بارڈولی ستیاغرہ سوینے کانون بھنگ اور ہند چھوڑو آندولن میں گاندھی جی کے سچے ساتھی بن کر ہر ایک ستیاغرہ میں ساتھ دیا 1939 میں دیش پون سوراج کی مانگ کرنے لگا اب ایسا ہونے لگا کہ سردار گھر کم اور جیل زیادہ رہتے تھے 1942 میں بھارت چھوڑو آندولن دنیا کی سب سے بڑی کرانتی بن چکا تھا اور سردار پٹیل نے کہہ دیا اب بھارت کسی بھی قیمت پر غلامی برداشت نہیں کرے گا آخرکار انگریزی حکومت ہاری اور آزاد بھارت کے آسمان میں بھارت کا جھنڈا پھیر آیا پندرہ آگست 1947 کو دو سو سال کی لمبی غلامی سے بھارت آزاد تو ہوا پر ایک دردناک بھٹوارے کی قیمت پر پر بات یہاں پر پوری نہیں ہوئی جیسے میں نے کہا ایک طرف بکری ہوئی ریاستوں کو ہندوستان میں جوڑنے کی رن نیتی کا بھار اور دوسری طرف دیش کے گرہ منتری ہونے کی بڑی ذمہ داری بھی اور ساتھی سینہ اور پولیس کا نیا کاریبھار اور ان سب کے بیچ میں خود کا بگڑتا ہوا سواست لیکن آدھونک مہ بھارت کے اس ارجن کو دیش سیوہ کے موقع جیسے جیسے ملتے گئے ویسے ویسے نبھاتے گئے تو کیوڑوں سیکھے پر نظر رکھ کے ہمیں چلنا نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا کہ کم سے کم جب تک ہندوستان مضبوط نہ ہو ان کی نصر میں رودیر بہنے نہ لگے ٹھیک کرے سے تب تک ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے مورچہ باندنے سے کوئی فائدہ نہیں کتا جب ہمیں آرکھک سوطن طرح سا چاہیے تو اس میں کافی قربانی کرنی پڑے گی جو قربانی ہم نے آزادی پانے میں ہی اس سے دوسری پکار اور اس میں کام بھی دوسری پکار سے لینا پڑے گی صرف گاندھی جی ہی نہیں لیکن خود انگریز بھی مانتے تھے کہ سردار پٹیل ایک نیچرل ایڈمنیسٹریٹر ہے اور انہیں انبھاو کی ضرورت بھی نہیں ہے بھارت کے سمیدھان نرمان میں بھی ان کی خاص بھومی کا رہی ساتھ ہی ہم آزاد بھارت میں ایڈمنیسٹریٹیو سرویسز میں ان کی یوگدان کو کیسے بھول سکتے ہیں یہ ایڈمنیسٹریٹیو سرویسز بھی سردار ساہب کی ہی تودین ہے تبھی تو آج ہم سردار کو آزاد بھارت کا فادر آف انڈین ایڈمنیسٹریٹیو سرویسز بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے بٹوارے کے بعد بھارت آئے ہوئے نراشتریتوں کا پنرواس بھی سنشت کیا اور ہاں بھارتی سنسکرتی کا پرتیق سومناث مندر مغلوں کے ساتھ کئی ویدیشی ہملاوروں دوارہ سدھیوں تک لٹتا اور ٹوٹتا رہا لیکن بھارت آزاد ہونے کے بعد سومناث کی اس تھیتی دیکھ سردار کو بہت دکھ ہوتا تھا بس پھر کیا تھا آزاد بھارت کے پہلے گرہ منتری سردار ولل بھائی پٹیل نے پرن کیا اس کے جیرنوں دھار کا اور دیکھئے آج سومناث مندر کا ویجید وچ دنیا بھر میں لہرہا رہا ہے ان کی دور درشتی کا نتیجہ ہے کہ آج کا گجرات ہریالی سے لہلہا رہا ہے سوخہ کچھ بھی نرمدہ کو چھو رہا ہے سردار سروبر باند جس کے کارن دس ہزار سے زیادہ گاؤں ایک سو پچاس سے زیادہ شہر اور راججی کے چار کروڑ لوگوں تک کہیں پینے کے لیے تو کہیں سنچائی کے لیے نرمدہ کا پانی پہنچ رہا ہے اس کا سب سے پہلا ویچار بھی رکھا تھا سردار صاحب نے دیش کو آزاد کیا ایک کیا اکھنڈت کیا دیش کو سشاسن دیا اور یہ سارے ضروری کارے پورا کر کے دیش کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سردار نے ہم سے بیدالی سردار کی انتیمیات پورا دیش شمڑا تھا سردار کو شدھان جلی دینے کے لیے اس وقت بابو جی نے مجھے کہا تھا بیٹا یہ دیش سردار کارے نہیں ہے ہمیں ان کا رنڈ چکا نہ ہوگا پھر تو بھارت دیش مانو آزاد پنچی کے جیسے اڑنے لگا آگے بڑھنے لگا لیکن افسوس کی اکھنڈ بھارت کے شلپکار سردار پٹیل کارن ہم چکا نہ سکے ایک مہان نیتہ بس کتابوں کے نبند میں اور سرکاری چھٹیوں میں ہی رہ گئے آج نہ سردار ہے نہ بابو جی کچھ ہے تو وہ ہے گہرا افسوس کہ کاش ہم سردار کو کوئی بڑی بھیٹ دے پائے ہوتے یہ تو صد نصیب سے نریندر بھائی گجرات کے مکھے منتری بنے اور انہوں نے وشو میں کسی لیڈر کو کبھی نہ دی گئی ہو ویسی بھوویشت دنجلی دینے کا سنکل پلیا سردار پٹیل کا وشو کا سب سے اونچا سب سے بھووی اور سب سے شاندار سمارک بنانے کرنے جتنی ویرات سردار کی پرتبہ اوتنی ہی ویرات ان کی پرتبہ سٹیچو آف یونیٹی کی پریرنہ آزادی کی قیمت سمجھیں جات پات سے اوپر اٹھ کر ایک ہونے کا سنکل جیسے سنکل رب زندہ ہو سکتا اور آگے بڑھ سکتا تو آئیے مناتے ہیں بھارت کی ایکتا کو اکھنڈتا کو پکاس کو آئیے پردھان منتری ناریندر موڈی کے ساتھ بنائیں سردار صاحب کے سپنوں کا بھارت اکھنڈ بھارت کے پرنیتا کو راشتر کی سر شویشت شرددانجلی جائے ہم